دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ بوئنگ نے اپنے F-15EX فائٹر جیٹ کو بھات کے MRFA ٹینڈر جانے کی ملٹی رول فائٹر ایک راف ٹینڈر کے لیے آفر کر دیا ہے جس میں ہم 114 فائٹر جیٹ سکریدنے والے ہیں اس سے پہلے بوئنگ نے اپنے F-15EX فائٹر ایک رافٹ کو اس ٹینڈر سے ویڈڈراؤ کر لیا تھا اور اب بھات کے رکشہ منتری راجنہ سنگھ جو کی یونائٹڈ سٹیٹس میں ہیں وہاں پر بوئنگ کے اوفیشلز نے بہت اچھی اور بہت اگریسیو بریفنگ راجنہ سنگھ جی کو دی ہے جس میں انہوں نے ایک ایسا لیٹسٹ آفر دیا ہے جسے کی امریکہ کی گورنمنٹ بھی بیک کر رہی ہے جانے کہ اس ڈیل کو امریکہ کی گورنمنٹ کا پورا سپورٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھات رشن ویپن سسٹم سے دور جائے اور امریکن یا ویسٹن ویپن سسٹم سکریدے F-15EX فائٹر جیٹ ایک ڈبل سیٹ آل ویڈر ملٹی روڈ فائٹر ایک کرافٹ ہے جو کی فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرولز اور نئے ویپن سٹیشنز اور ایک نئے الیکٹرونک وارفیر سوٹ اور ایک اڈوانسٹ ڈار اور کمپیوٹر کنفورمل فیول ٹینکس اور ایک سٹرینکھنڈ ایر فریم آفر کرتا ہے دیکھنے میں F-15EX فائٹر جیٹ اوریجنل F-15A بھی جیسا ہی ہے لیکن اس کے اندر کے سبھی ویپن سسٹمز اور سبھی سسٹمز کو اپگریڈ کیا گیا ہے اور اب یہ سبھی نئے جنریشن کے سسٹمز کو سپورٹ کرتا ہے ایک F-15EX فائٹر جیٹ پرونے F-15E فائٹر جیٹ کے مقابلے میں اٹھائیس پرسنٹ زیادہ بڑا پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اوپن مشن سسٹم آرکیٹیکچر ہے جس کے استعمال سے یہ اڈوانسٹ بیٹل مینجمنٹ سسٹمز کیبیلٹیز کو ڈیلیور کر سکتا ہے بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ اس فائٹر ایک کرافٹ میں فیوچر میں سبھی نئے ٹیکنولوجیکل کیبیلٹیز کو انسرٹ کیا جا سکے گا امریکہ کی گورنمنٹ نے بوئنگ کو F-15 فائٹر ایک کرافٹ بھارت کو آفر کرنے کے لیے آفرائز کر دیا ہے اور وہ اپنا F-15EX ایگل ٹو ویریانٹ آفر کر رہے ہیں بوئنگ کو اس ٹینڈر میں رشیہ کے مپ 35 ساب کے گریپن اور سکوئی 35 ایک کرافٹ اور فرانس کے دوسولٹ رافیل اور لوکن مارٹن کے F-21 اور یورو فائٹر کے ٹائفون ایک کرافٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو چلیے F-15EX فائٹر جیٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم F-15EX فائٹر جیٹ کو ڈیٹیل میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا رافیل کے سامنے اس کا MRFA ٹینڈر میں کوئی چانس ہے F-15EX F-15 فائٹر جیٹ کا ایک اپگریڈڈ ورجن ہے جس کے لیے امریکن ائر فورس نے آرڈر دے دیا ہے F-15 امریکہ کا ایک پروون پلیٹ فارم ہے اور ایک بیٹل ٹیسٹڈ پلیٹ فارم ہے جسے بوئنگ کمپنی بناتی ہے اس فائٹر جیٹ کا ایک موڈرنائزڈ ورجن MRFA کمپیٹیشن میں انڈینیر فورس کو آفر کیا گیا ہے اس سے پہلے بوئنگ نے اپنے F-18 فائٹر جیٹ کو آفر کیا ہے اس فائٹر جیٹ میں بیس لائن F-15 کے مقابلے میں بہت ساری اپگریڈڈ کی گئی ہیں اس کے رڈار، الیکٹرونک وارفیر سسٹم، ویپن کینگ کیویبیلٹی اور سرویس لائف کو امپروو کیا گیا ہے یہ فائٹر جیٹ 22 ایٹو ایر مسائلز کو کری کرنے کی شمطہ رکھتا ہے تو چلیئے ابھی اس فائٹر جیٹ کے بارے میں جیٹیل میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے رڈار کے بارے میں اس میں APG-82V1 رڈار کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک ای ایس رڈار ہے جس میں ایک نیا کولنگ سسٹم لگایا گیا ہے اور نئے ریڈیو فرکوینسی تیونیبل فلٹرز لگایا گیا ہے جس سے RFTF بھی کہا جاتا ہے اس RFTF سسٹم کے ساتھ ایک کرافٹ کے رڈار اور جیمر ایک ساتھ اچھی طرح کام کر پائیں گے اور ایک دوسرے کو ڈاؤنگریڈ نہیں کریں گے اس رڈار کے بارے میں زیادہ انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے لیکن ایسا زیوم کر سکتے ہیں کہ اس کی رینج ایک فائٹر جیٹ جتنے بڑے ٹارگیٹ کے لیے ڈیر سو کلومیٹر سے لے کر دو سو کلومیٹر تک ہوگی اس فائٹر جیٹ کے RFTF سسٹم کے ساتھ ایک رڈار اور ایک جیمنگ سسٹم دونوں مل کر کام کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو ڈاؤنگریڈ نہیں کریں گے کمیان لاتا ہے اور اس میں انٹرفیر کرتا ہے اس کے ایویونکس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ایگل پیسیو ایکٹیو وارننگ سروائیویبیلٹی سسٹم کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک الیکٹرونک وارفیر اور تھٹ ایڈنٹیفکیشن سسٹم ہے یہ ایک بہت زیادہ پاورفول الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اس میں نئی کوکپٹ ڈسپلیس یوز کی جائیں گی اس کے کوکپٹ کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا اس میں ایک ٹرین فالونگ ریڈار استعمال کیا جائے گا جس کی مدد سے پائلٹ بہت لوگ فلائی کر سکے گا اس کے ٹارگٹنگ پاورڈ میں ایک لیزر ڈیزنگنیٹر ہوگا اور ایک ٹریکنگ سسٹم ہوگا جس کی رینج ٹین مائلز کی ہوگی اس کے ساتھ ہی اس پلین کے ساتھ دیجٹل ہیلمٹ مانٹڈ کیونگ سسٹم بھی ہوں گے اس کی ویپن کیویبیلٹی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ٹونٹی ٹو ایٹو ایر مسائلز کو کیری کرنے کیویبل ہوگا یہ ہائپرسونک ویپنز کو بھی لانچ کر سکے گا جو کی بائیس فیڈ تک لمبے ہوں اور سات ہزار پاؤنڈز کے وجن والے ہوں اس کے ساتھ ہی یہ امریکن ویپنز کے کمپلیٹ پیکج کے ساتھ آئے گا جو کی بیٹل ٹیسٹڈ ہے اس کے ساتھ پروون ای 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 سے زیادہ رینج والا ہے یہ ہماری اسطر مارک ٹو مسائل کے ساتھ کمپیریبل ہے اس کی یونٹ کوسٹ اور اس کیcipherنس کوسٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ای 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 ایس とansa کی ایک یونٹ کی قیمت 1308 ملین ڈالرز ہے اور وہیں اگر اس کیStephen cost کے بارے ہم بات کریں تو ایک ای 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 ساتھ کسٹ 35,000 ڈالرز پر آرکی ہے اور وہیں ایک F-15EX فائٹر جیٹ کی مینٹنس کسٹ 27,000 ڈالرز پر آرکی ہے جانے کی اس اے کرافٹ کو ایک گھنٹہ فلائی کرنے کے لیے اس کے اوپر 27,000 ڈالرز کا خرچہ آئے گا تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اس فائٹر جیٹ کا MRFA ٹینڈر میں کتنا بڑا چانس ہے اگر اس فائٹر جیٹ کو ہماری ایر فورس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہماری ایر فورس کے پاس پہلے جس کو ہماری ایر فورس بہت لمبے سمیں تک ریپلیس نہیں کریں گی کیونکہ ہماری ایر فورس میں ابھی بھی یہ ایک بلکل نیا اے کرافٹ ہے جس کو ایک میڈ لائف اپگریڈ ملنے کے بعد یہ ایک اور زیادہ کیابل اے کرافٹ بن جائے گا جو کی سپرسکوئی اپگریڈ ہوگی اس کے ساتھ ہی MRFA ٹینڈر میں SU-35 اے کرافٹ اور F-15EX فائٹر جیٹ دونوں اے کرافٹ ہی ایک ہی کیٹگری کے اے کرافٹ ہیں لیکن ہماری ایر فورس ایک ہیوی ویٹ اے کرافٹ نہیں چاہے گی کیونکہ ان اے کرافٹ کی مینٹنس کوسٹ بھی زیادہ ہوگی اور اسی کیٹگری کا اے کرافٹ ہمارے پاس پہلے ہی SU-30M کے اے کرافٹ اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی حال ہی میں ایسی جانکاری آئی ہے کہ ہماری اے فورس نئے رافیل فائٹر جیٹ کو فیور کر رہی ہے ہماری اے فورس چاہتی ہے کہ جو بھی نئے اے کرافٹ کر دے جائیں وہ رافیل فائٹر جیٹ ہی ہوں اس کا انہوں نے ایک کارن دیا ہے وہ کارن کافی لوجیکل بھی ہے کارن یہ ہے کہ ہماری اے فورس کا کہنا ہے کہ ہماری اے فورس کے پاس پہلے سے ہی الگ لگ اوریجن کے اے کرافٹ اویلیبل ہیں جو کی لگ لگ کمپنیز بناتی ہیں اور الگ دیشوں کی کمپنیز بناتی ہیں جس سے ہماری اے فورس کو ایسے اے کرافٹ کو مینٹین کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اور ایسے اے کرافٹ کی انٹر اوپریٹی بلٹی میں بھی کافی کمی آتی ہے یہی کارن ہے کہ ہماری اے فورس کا کہنا ہے کہ رافیل فائٹر جیٹ ہی خریدے جائیں کیونکہ اس کے لیے انفرسٹکچر بنانے کے لیے پہلے ہی بہت سارا خرچ ہو چکا ہے اور ان میں انڈیا سپیسفک انہینسمنٹس بھی کی جا چکی ہیں اور ہمارے پائلٹس بھی ابھی اس اے کرافٹ کے اوپر ٹرین کر دیے جا چکے ہیں تو وہیں اگر ہم ایک نئے پلیٹ فورم جیسے کہ اے فیفٹین ای ایکس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اسے ہماری اے فورس کو پھر سے ایسے نئے اے کرافٹ کے لیے انفرسٹکچر کرنا ہوگا اور وہیں جو امریکن ویپن سسٹم ہے وہ ہماری اے فورس کے لیے بلکل نئے ہیں ہماری اے فورس نے پہلے کوئی بھی امریکن فائٹر جیٹ آپریٹ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری انوینٹوری میں زیادہ ویپن سسٹم رشین اوریجن اور ازرائیلی اوریجن کے ہیں تو رشین ویپن سسٹم کے ساتھ ایسے اے کرافٹ کا استعمال کر پانا بلکل مشکل ہوگا اور یہی کارن ہے کہ ہمیں اس اے کرافٹ کے لیے بلکل نئے طور پر نئے امریکن ویپن سسٹم خریدنے پڑیں گے جو کہ کافی مہنگی ہوں گے اور ایک پہلے سے ہی مہنگے اے کرافٹ اور اس کے ساتھ ہی مہنگے ویپن پیکج کو اگر ملا دیا جائے تو یہ بہت مہنگا سودہ ائر فورس کے لیے ہوگا اور یہی کارن ہے کہ ہماری ائر فورس نئے رافیل فائٹر اے کرافٹ کو ہی فیور کر رہی ہے اور اے فیفٹین ای ایکس فائٹر جیٹ کے خریدے جانے کے چانس بہت کم ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی ملٹری پرچیز کی جاتی ہیں وہ سٹریٹیجک ریلیشنز کو دھیان میں رکھ کر کی جاتی ہیں اگر ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ سے کوئی بڑی ملٹری پرچیز کرنی پڑے جس سے ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اور امریکہ کے فیور بھی ہمیں مل سکیں ایسا پہلے بھی کیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی جب میراج ایک کرافٹ کا آرڈر فرانس سے دیا جانا تھا تب سوویج یونین نے پریشر ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم نے مک ٹونٹی نائن ایک کرافٹ سوویج یونین سے خریدے تھے اور مراج ایک کرافٹ کی پرچیز کو کافی کم کر دیا تھا ایسا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی پہلے ہو چکا ہے کہ ایر فورس کوئی ایک کرافٹ چاہتی تھی اور ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے کسی اور ایک کرافٹ کا آرڈر دیا تھا ایسا ہوا تھا کہ ہماری ایر فورس چاہتی تھی کہ ساب ویجن ایک کرافٹ کیجا جائے لیکن ہمارے جو سٹیٹیکل ریلیشنز تھے وہ سوویج یونین کے ساتھ بہت اچھے تھے تو ہم نے ایک سوویج فائٹر جیٹ کو فیور کیا تھا تو ابھی ایسا بلکل نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو نئے فائٹر ایک کرافٹ کا آرڈر دیا جائے گا وہ کون سا ہوگا لیکن ابھی رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور ایف 15 ای ایکس فائٹر جیٹ کے چانسز بہت کم ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جیرے لائک اور شیئر کریں تھینکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی